اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے دنیا میں سب سے پہلے اوز ہونے والا ریفریشن سسٹیم دنیا میں سب سے پہلے اوز ہونے والا ریفریشن سسٹیم یہ جو درائنگ دیکھ رہے ہو اس طرح بنا رہتا تھا پہلے تو یہ ویڈیو بنانے کا میں جو دیکھ سے ہوئے کیونکہ میرا جو چینل ہے اس پہ زیادہ تھا ویڈیو ہے ریفریشن اور ایر کارڈیسن سسٹیم کے بارے میں اس کے لیے تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہم لوگ بنایا ہوں لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ملوہ ریفریشن سسٹیم تو ہم لوگ ابھی جو یوز کرتے تھے کہتے ہوں اس پہ میکنیکل سسٹیم یوز کرتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے کمپیسر ہوتا ہے کنننسر ہوتا ہے کلنگ پائل ہوتا ہے فیسی بھی ہوتا ہے اور میکنیکل سسٹیم الیکٹرک کے مادم سے یہ use ہوتا ہے اس کو ہم لوگ mechanical system بولتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ refrigeration system ہے کتنا type کا ہوتا ہے refrigeration system 4 type کا ہوتا ہے ایک تو water vapor ہوتا ہے water vapor مطلب water کو بھاب بنا کے ہم لوگ refrigeration system use کرتے تھے پہلے جمعنے میں جیسے جو steam engine ہوتا ہے اس type کا مطلب steam بنا کے use کرتے تھے اس کے بعد آتے ہیں thermoelectric thermoelectric مطلب کوئی بھی ایک پارٹ کو electronics یا electric کے مطلب سے اس کو power supply دینے کے بعد وہ plate تھنڈا ہوتا ہے جیسے ابھی دیکھنے جائیں گے تو کوئی بھی soft way جہاں پہ جو چوکلیٹ کے جو رکھنے کا جو ڈبا ہوتا ہے ایسے اس type کا box مانا رہتا ہے مطلب ہے اسے تیرشی type کا رکھا رہتا ہے اس کا اندر ایک refusion system ہے اس پہ ایک چھوٹا سا plate رہتا ہے جہاں آپ بھی mechanical system میں پی سیو میں جو heat exchange ہوتا ہے ایک aluminium کا plate جیسے رہتا ہے اس پہ بھی ایک چھوٹا سا plate رہتا ہے اس پہ electric supply دینے کے وائے سے اس کا اندر جو چوکلیٹ یو اگر رہتا ہے وہ تھنڈا رہتا ہے مطلب ہے وہ thermoelectric system ہے جیسے ابھی youtube میں جو بہت سارے youtuber مناتا تھے اتنا چھوٹا سا box مناتا ہے اس کا اندر ایک electric plate دے دیتا ہے اور چھوٹا فیان دے دیتا ہے اور منا کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں اتنا temperature ڈاؤن کر دیا ہے یہ air condition بن گیا ہے اس پہ بھی وہ لوگ چھوٹا سا جو electronics part ہے اس پہ power supply دینے کے وائے سے وہ تھنڈا پائدہ ہوتا ہے وہ thermoelectric system ہے تو ایک ہو گیا water wafer دوسرا ہو گیا اس کا thermoelectric تیسرا ہو گیا mechanical ملکہ ابھی جو چل رہا ہے ابھی جو system ہے mechanical ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ mechanical system ہے لیکن اس سے پہلے جو use ہوتا تھا سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے use ہونے والا جو refrigeration system ہے وہ absorber system ہے absorber system مطلب ایک gas دوسرا gas کے ساتھ mix ہو کے جو absorb ہوتا ہے اس کے مطلب دونوں کا اندر mix ہو کے absorb کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا system کے نام دیا ہے absorber system تو refrigeration system ایک انگلینڈ کا جو بائیگانک ہے جیک آب فارکین اٹھہہ سو پچپن میں system بنایا ہے ریپریشن کا جو system ہے لیکن اے absorber system water vapor mechanical یہ بات میں آیا ہے لیکن جو پورا system کس طرح کام کرے گا وہ بنایا ہے جیک آب فارکین انگلینڈ کا ایک بائیگانک ہے وہ بنایا ہے تو ابھی ہم لوگ جانیں گے دنیا میں جو سب سے پہلے کا جو ریپریشن سسٹم ہے مطلب یہ دنیا میں سب سے پہلے اس ٹائپ کا ریپریشن سسٹم چلتا تھا جو یہ کس طرح کام کرتا تھا وہ آج ہم جانیں گے اس پہ تین چیز ہوتا تھا ایک تو ہائیڈروجن دوسرا پانی تیسرا ایمونیا یہ تین چیز میکس کر کے اس کے اندر ریپریشن سسٹم پیدا کرتا تھا میکنکل سسٹم جیسا ہی ہے لیکن اس کا جو سسٹم میں کچھ پارٹ الگ ہے اور مطلب ہے ایک سٹار ہے اور کچھ پارٹ میکنکل سسٹم میں نہیں ہے اس پہ او چیز ہے لیکن پورا سسٹم سیم طرح سے کام کرے گا یہ جو پائیو لینڈ بن رہے دکھایا ہوں اس پہ یہ جو سسٹم ہی کانچ کا ہوتا تھا نہیں تو سٹیل کا ہوتا تھا کہ اس کے اندر ہائیڈروجن اور ایمونیا ہے اس کے لیے اس کے اندر میکس ہو کے بسپوک نہیں ہو اس کے لیے کانچ کا اور سٹیل کمانا رہتا تھا اس سسٹم میں پانچ کیوبیک فیٹ ملو پانچ کیوبیک پانچ کیوبیک جو ہوتا ہے ملو چاڑوں طرف پانچ کیوبیک فیٹ اور اس کا لیندھ بھی پانچ کیوبیک فیٹ او جگہ پہ جگہ کے لیے اس سسٹم میں ہم لوگ اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے کتنا کتنا پارٹ سنتج او دکھائیں گے تو ہائیڈروجن اس کا اندر جو ہوتا ہے وہ 0.03 lb کا دیا رہتا ہے اور اس کا پیسر جو ہے میکسیمام 200 psig ہونا چاہیئے ملو ہائیڈروجن کا جو پیسر ہے اس کے بعد ایمونیا ہوگا 1 lb پیسر 1 lb ماب کا ہوگا اور وارٹ جو ہوگا 2.5 lb کا اور ایکو ایمونیا جو ہے وہ تو وارٹ اور ایمونیا میکس کر کے ایکو ایمونیا ہوتا ہے ملو ٹوٹل تین چیز ہوتا ہے تو یہ سسٹم کس طرح بنایا رہتا ہے ایک جنیٹر ہے سب سے جو ملو انپورٹن چیز ہے پارٹ ہے جنیٹر ہے جیسے میکنیکل سسٹم میں کم پیسر ہوتا ہے دوسرا پارٹ ہے ریکٹی فائر ہے سپاریٹر ریکٹی فائر ہے سپاریٹر مطلب یہاں پہ اس کا سسٹم کا نام ایبزورپ ملو دو گیس میکس ہو کے ایبزورپ ہو جاتا ہے تو دونوں گیس اس کو الگ کرنے کے لئے جو چیز ہوتا ہے اس کو سپائٹر بولتا ہے یا ایبزورپ بولتے ہیں سوری ایبزورپ نہیں سپائٹر یا ایکٹی فائر بولتے اس کو اس کو اس کے بعد میں ایک مکینیکل سسٹم میں نہیں ہوتا ہے لیکن اس پہ ایکسٹر ہے علاق سے ہے اس کے بعد آتا ہے مطلب جو میکنسل مسیسٹم میں بھی ہوئے میکنسل کا کام ہوتا ہے ہٹ کو ملو ڈیسرچ کرنے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی گیس کو پیسرائز کرتے ہے یا اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو پیسار اور ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس ٹائم اس کو ٹیمپریچر کم کر دیں گے تو لیکویڈ بن جاتا ہے تو ہم لوگ اس گیس کو لیکویڈ میں کنمت کرنے کے لیے ایک انیسر یوز کرتے ہیں تو اس پر بھی ایک انیسر ہے اس کے بعد آتے ہیں کولنگ کوئل کولنگ کوئل کا بھی کام ہے کہ جب یہ لیکویڈ بڑا ٹیمپریچر ایک یہ لیکویڈ بڑا گیس کولنگ کوئل میں آتا ہے تو کولنگ کوئل کے ایریہ بڑا ہوتا ہے تو اس پر اس کا پیسار دروانتی ڈروپ ہو جاتا ہے جاتا ہے ڈروپ ہونے کے باعے سے وہ جگہ پر بھیپاریس ہوتا ہے ملو گیاس ملو گیا کیا بولتے اس کو وہ بوائیلنگ ہونے چل ہو جاتا ہے جب بوائیلنگ ہوتا ہے تو آجو باجو کا جو ہیڈ بڑا ٹیمپریچر ہے اس کو ابزورپ کرتا ہے اور وہ جگہ کو تھنڈا کرتا ہے تو جو کولنگ کوئل ہے اے بھی میتنیکل سسٹیم میں ایوز ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اے ایبزورپر کیونکہ میکنیکل سسٹیم میں ایبزورپر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایبزورپ کرنے کا کوئی پویسن ہے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو اندر میکنیکن کمپیسر رہتا ہے تو ایک طرف سے پیسر تھوہ کرتا ہے دوسرے طرف سے کھینستا ہے لیکن یہ کمپیسر نہیں ہے یہ جنرٹر ٹائپ کا ہے اس کو نام ہے جنرٹر لیکن یہ دیکھنے میں جیسے کانچ کا ڈبا جیسے دیکھتا ہے اس طرح ہی بنا رہتا ہے اس کا اندر ایمونیا اور پانی رہتا ہے تو ایمونیا اور پانی مکس کر کے اس کو ایکو ایمونیا بنتا ہے ملکہ اس کا اندر ایکو ایمونیا ہوتا ہے اس کے نیچے ہیٹ دیا جاتا ہے اس سسٹم کس طرح کم کرتا ہے اس کے مانگے یہ نہیں جتا ہے تو ہریم نیا اور جو پانی ہوتا ہے وہ ملوب چلتے ہیں مردمر بن جاتا ہے ٹی مر близی جب بٹ بنتا ہے تب اس پائی بلین س снова پانی کرا کرتے ہیں تو جتنے اوپے زیادہ ہے اس کا پیu رہتا ہے لیکن降ت neurop ہوتا ہے تو یہاں پر ایمونیا جو ہوتا ہے اس کا ایک ہے ریکٹیفائر میں سیپارٹ نہیں ہوتا ہے وہ آلاغ ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے بہبر لیکن پانی کا جو ٹیمپرچر ہے وہ کم ہونے کے بارے سے پھر اہاں کا جو بھی بڑھی دیری دیری اہاں پہ آتے آتے اس کا پانی کا بھی بڑھ فیر سے پانی کا بونجر سے بن جاتا ہے کیونکہ ٹیمپرچر ڈراؤ پہ آتا ہے تو وہ بھی بڑھ پر فیر سے پانی میں آجاتا ہے جب ایک کونمٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ڈیجائن دیج سے دیکھئے یہاں پہ تھوڑا ڈاؤن کر کے یہاں پہ رکھا ہے ملو کچھ چیز رکھنے کے جیسے رہے تو پانی کا بودھ پھر اس پہ جمع ہو جاتا ہے ملو ایکو ایمونیا سے ہیٹ کر کے ایمونیا کو الگ کر دیا ہے اور پانی کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے پھر پانی اے فائیب لین سے دھیرے 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 ہو کے یہاں پہ یہ جو ڈیجائن ہے ملو ایک سٹار ملو تو جب ایک کوس کرتا ہے پانی پھر تھوڑا 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 کر کے ادھر سے ہو کے پھر یہ ایمونیا کا جو ٹیم آ جاتا ہے وہ ہائی ہونے کا وعی سے بہپر نہیں بانتا ہے ایم سوری پھر ایمونیا کا جو گیس کا جو بہپر ہے وہ ٹیم پجز زیادہ ہونے کے وعی سے ہونے لوگویڈ میں نہیں بانتا ہے وہ دھیرے دھیرے آگے چلا جاتا ہے پھر اس کو ٹیم پر ریچر کرنے کے لئے یہاں پہ خاصے لگا رہتا ہے خاصے بنانا رہیت Glasgow کا کام ہوتا ہے ٹیمپریچر کو ڈراء پھر filterigiڈ permissions کے مصول enfrentے ہیں جس ہوتا ہے تو گیس اور لوگ رہا ہے تو اب مارکل لیٹ ہو گیا ہے یہ مطلب ہوتا ہےoeragon에게 جسپ سکھلة 입ہ na ہے اور حس值 가능ош name ڈروپ ہونے کے وائز سے اندر کا جو بیپر کیا سے وہ لیکویڈ میں کنبر ہو جاتا ہے جب یہاں پہ ایمونیاں لیکویڈ میں کنبر ہوتے ہوتے دھیری دھیری آگے آتا ہے تو یہ جو سسٹیم ہے یہ سسٹیم کے اندر ہائیڈوجن رہتا ہے ہائیڈوجن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اس کے لئے اوپے طرف پیسر کرتا ہے ہر اوپے طرف رہتا ہے یہ نیچے کوام نہیں رہتا ہے کیونکہ پہ پانی رہتا ہے ہائیڈوجن سیکریس کے لئے امونیاں اموت رہتا ہے لیکن حائیڈوجن ہلکا ہونے کے لئے وائز سے یہ ایبزر آتا ہی اور اثری آمونیاں اور پانی دونوں کا اندر میکس ہو جاتا ہے تو خنے آمونیاں Oh پا آتا ہے تو ہائیڈوجن ہیں پہ کمر متوڑانا پڑ pending جب یہاں پانی رہتا ہے تو یہ ایک ہائیڈروجن ادھر نہیں جا پاتا ہے کیونکہ یہاں پہ پانی رہتا ہے تو ہائیڈروجن ادھر چلا جاتا ہے تو جب یہ ڈین ایسے بنانا رہتا ہے مطلب ہائیڈروجن ادھر جانا ہی پائے گا اس طرح ٹھیک ہے پھر یہ ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے یہ لیکویڈ ایمونیا کے ساتھ میکس ہو جاتا ہے جب یہ لیکویڈ ایمونیا design کا ساتھ میکس ہو جاتا ہے دھین دھینوں سے کولنگ چاہلا ہو جاتا ہے کینکہ پر یہیں پیائے پیائے لین پتا ہے یہ پیائے میں دکھا نہیں پاتا ہوں یہ hoping پتلا ہے ہم لوگ کا جائی سے ہی پتلا بنیتھر ہے یہ ہی ہے یہ جائی سے کہ Fill DR 7 کہ ہوتا ہے میکنکیکل سسٹم میں رہا کیا ہو جائی ہای مانے بھی ایسی Gonna meng mix ہو کے دونوں دھین 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 آگیا جاتا ہے تو یہاں پر Superintendent توملینڈا ہونے چالوں پہ کرت کرتا ہے جاتا ہے یہ Celine کے ہے لیکن قیلں پہ ایسا είναι بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ دورانٹ اس کا تیمپریچر سوری پیسر اگدام ڈراب ہوئی آتا ہے ڈراببونے کے ضرور دونوں گیس پیس کیسے ہو جاندے ادو رفتے ہو سکتا ہے اورٹھنڈا گتھونے کا سب اشید کرتے ہیں تو ایسایا ہوئی بتائی وقتا ہے تو بائی hurے کرتا ہے تو دو سہم ٹو سہم میگانیکل سیسٹم کے جائسا ہی تو یہاں پہ پیسہ اگد rapid hoed ho تلازم اس کا نام لی بنیزوربح کر لیتا ہے ٹھیک پاڑی نہیں رہتا ہے تو یہاں پہ نہیں ہوتا ٹا آپ Dana سے راقہ sim ہلکا ہے اس کے لئے میں احلکدیائی سے آگے چلیا رہتا ہے لیکن ایمونیاہ پانی کے عوارت میکس ہو پانی کے عوارت میکس کرے پر ایکو ایمونیا viene بان جاتا ہے پانی اور ایمونیا ایک ایمونیا ایمونیاches مکم تیل ایکو ایمونیا ملتا ہے ایمونیا بن جاتا ہے یہ جنیٹر لگا رہا تھا ہے کہ یہاں پہ ہیٹ ہیٹ دیا تھی مناسب ہوتا ہے ہیٹ کے ویدے سے یہاں پہ جگہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ آگے چلا جاتا ہے پھر ادھر سے ایمونیا دھیدر جگہ complete کلٹ کرنے کے لیے ادھر سے آگے جاتا ہے پھر اس سسٹیم پہلوک دوسری ملون چلتا رہتا ہے ملون میکنگل سسٹیم میں کم سے چلتا ہے پورا کولنگ کننسر ہوتا ہے کننسر میں کے کولنگ پہل پہ آتا ہے پھر کمپسر میں آتا ہے اس سسٹیم میں اس طرح کام کرتا ہے ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے یہاں پہ تیمپریچر ہونا کے باعث سے پانی بھی بائلنگ ہوتا ہے پانی یہاں پہ آتے آتے ملوک ٹیمپریچر ڈاؤن ہوئی آتا ہے تو پانی کبون جیسے بن جاتا ہے پھر یہاں پہ گری جاتا ہے اور ایمونیا کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے باعث سے آگے چلا جاتا ہے کیونکہ یہ گیس ہے تو آگے چلا جاتا ہے پھر یہ ٹیمپریچر ڈرام کر کے یہاں پہ لیکویڈ میں کنمت کرتا ہے ہائی ٹیمپریچر ڈرام کر دیتا ہے یہاں پہ ٹھنڈا کرتا ہے پھر یہ دونوں میکس ہوکے ایک دوم کم ہو جاتا ہے تو لیکویڈ بن جاتا ہے پھر یہاں پہ آکے یہ گرتا ہے تو ہائی ٹیمپریچر ہلکا ہے اس کے لئے آگے چلا جاتا ہے اور ایمونیا اور پانی کے ساتھ میکس ہوکے ایک ایمونیا بن جاتا ہے پھر یہ کنٹینو ہیٹنگ ہوتا ہے تو یہ کھالی ہو جاتا ہے ہی ٹھوکو پہ جلا جاتا ہے یہاں پہ اندر جو گیا سے پھر یہ جگہ پرون کرنے کے لئے کھالی جگہ بھرنے کے لئے یہاں پہ ایک ایمونیا پھر سے آ جاتا ہے پھر اس طرح یہ سسٹم چلتا رہتا ہے دنیا میں سب سے پہلے کا جروہ فیلیشن سسٹم ہے یہ اس طرح کام کرتا تھا ایسا کرتا ہوں یہ ویڈیو اب لوگ اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا تو پھر اس لائک سبسکرائب جرور کرنا اور کمنٹ جرور کرنا کہ ویڈیو کیسے لگا اور اس طرح دنیا میں جو سب سے پہلے کا جروہ فیلیشن سسٹم یہ سائدی یوٹیوب میں ہے تو یہ ویڈیو نیا جو ٹاپک ہے کس طرح لگا ہے یہ جرور بتانا تو چلی آج کے لئے اتنا ہی ہے چلتے ہیں موسیقی